کونسی مسہور مسجد جنناتوں نے مل کر بنائی تھی آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب مسجد اقسا جنناتوں نے مل کر بنائی تھی سوال نمبر دو دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا فل کونسا ہے آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا فل کیلہ ہے سوال نمبر تین دنیا میں موجود جنت کا کھوا کس ملک میں ہے آپ کے اپسن ہے یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دنیا میں موجود جنت کا کھوا سعودی عرب میں ہے سوال نمبر چار کون سے نبی کو دنیا میں جنت کی ریشمی کمیز پہنائی گئی تھی آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں جنت کی ریشمی کمیز پہنائی گئی تھی سوال نمبر پانچ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور فوکیں گے آپ کے اپسن ہے یہ اے ایک مرتبہ بی دو مرتبہ سی تین مرتبہ ڈی چار مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن دو مرتبہ سور فوکیں گے سوال نمبر چھے قرآن مجید میں کل کتنے گزوات کا ذکر آیا ہے آپ کے اپسن ہے یہ اے ساتھ بی نو سی بارہ ڈی پندرہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید میں کل بارہ گزوات کا ذکر آیا ہے سوال نمبر ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کونسا لفظ کلام کیا آپ کے اپسن ہے یہ اے اللہ اکبر بی الحمدللہ سی بسم اللہ دی سبحان اللہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا تھا سوال نمبر آٹھ ان میں سے کونسی چیز جنت میں نہیں ہوگی آپ کے اپسن ہے یہ اے شراب بی بازار سی نیند ڈی جانور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی جنت میں نیند نہیں آئے گی سوال نمبر نو کون سے نبی کی روح چونتے آسمان پر قبض کی گئی تھی آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت یاقوب علیہ السلام ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت عدریس علیہ السلام کی روح چونتے آسمان پر قبض کی گئی تھی سوال نمبر دس فرشتے انسان کے ساتھ کہاں نہیں جا سکتے آپ کے اپسن ہیں یہ اے قبرستان میں بی سفر میں سی مسجد میں ڈی ٹوائلیٹ میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی فرشتے انسان کے ساتھ ٹوائلیٹ میں نہیں جا سکتے سوال نمبر گیارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن حاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے سوال نمبر بارہ ابراہ نے کون سے سال کھانائے کعبہ پر حملہ کیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی ابراہ نے پانسو اکتر اسوی میں کھانائے کعبہ پر حملہ کیا تھا سوال نمبر تہرہ مسلمان کس مہینے اپنے جسم کی زکاة ادا کرتے ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر اپنے جسم کی زکاة ادا کرتے ہیں سوال نمبر چودہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے رسولوں کی تعداد کتنی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے رسولوں کی تعداد تین سو تہرہ ہے جس میں ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں سوال نمبر پندرہ کونسا گناہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے قتل کرنا بی گیبت کرنا سی حسد کرنا ڈی سود کھانا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی احدیث میں سود کھانا اتنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے جتنا بڑا گناہ اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے قیامت کے دن سود کھانے والے لوگوں کے پیٹ مکانوں کے برابر ہوں گے اور ان کے پیٹ میں بڑے بڑے ازدہے اور گدھے کے برابر بچوں ہوں گے سوال ہے صدقے میں کونسی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے گوشت بی آٹا سی دال ڈی پیسے صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی مصیبت رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے کچھ کے مطابق دال کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے لیکن بعض لوگ بزد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہو گئی نہیں تو بلائیں کیسے ٹلیں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے مثلا اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں کسی کو تن ڈھاپنے کیلئے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں غرص جس کی ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے